السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ایک ایسی سورہ مبارکہ کے بارے میں بات کریں گے کہ قبر میں جب آگ لگائی جاتی ہے تو یہ سورہ مبارکہ کیا کرتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو قبر میں اس کے چاروں طرف آگ لگائی جاتی ہے اور اگر آگ اور میت کے درمیان کوئی نیک کام رکاوٹ نہ ڈالے کہ کوئی آٹھ یا کوئی آڑ رکاوٹ نہ آئے نیک عامال کی وجہ سے تو آگ اپنے قریب ہر چیز کو جلا دیتی ہے پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اِنَّا رَجُلًا مَا تَا کہ ایک آدمی فود ہوا تو وہ قرآن کی تیس آیات والی ایک صورت کی تلاوت کیا کرتا تھا قبر میں اس کے سر کی طرف آگ آئی تو یہ صورت کہنے لگی نہیں یہ مجھے پڑھا کرتا تھا آگ پاؤں کی طرف سے آنے لگی تو یہ صورت نے کہا نہیں یہ پاؤں پر کھڑا ہو کر قیام کرتے ہوئے مجھے پڑھا کرتا تھا پھر وہ آگ اس کے پیٹ کی جانب سے آئی تو پھر صورت نے کہا کہ اس نے مجھے سینے میں حفظ کر رکھا تھا تو راوی کہتے ہیں بلا آخر صورت نے اسے آگ سے نجات دلا دی یہ حدیث بیان کرنے کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے اور مسروق نے مصحف یعنی کہ قرآن کریم دیکھا تو سورہ تبارک اللذی بیدیہ الملک یعنی سورہ الملک کے علاوہ ہمیں تیس آیات والی کوئی سورت نہ ملی تو صحیح فضائل القرآن لی ابی عب عبید القاسم بن سلام الحروی پیج نمبر 260 پر یہ روایت تاتی ہے اچھا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی کتاب یعنی قرآن میں ایک تیس آیات پر مشتمل سورت کو جانتا ہوں کہ جو بھی شخص سونے کے وقت اسے پڑھے گا اس کے لئے تیس نیکیاں لکھی جائیں گی اور تیس گناہ مٹا دیے جائیں گے اور تیس درجات بلند کر دیے جائیں گے اور اللہ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اپنے پروں کو پھیلائے اس پر سایہ کیے رکھتا ہے اور اس کے بیدار ہونے تک اس کی حفاظت کرتا ہے اور یہی سورہ جو ہے یہ مجادلہ یعنی اپنے پڑھنے والے کے متعلق قبر میں جھگڑا کرے گی اس سورہ مبارکہ کا نام تبارک اللہ بیدیہ الملک ہے مصند الفردوس جو امام دیلمی کی حدیث کی کتاب اس کی جلد ایک صفحہ 63 پر بھی یہ روایت آتی ہے اور اسے الدر المنثور میں امام سیوتی بھی روایت کرتے ہیں والیوم نمبر 8 پیج نمبر 217 پر تو یہن دو روایتوں سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ قبر میں بھی حفاظت کرے گی اور اسی طرح آگ کو مختلف ڈائریکشن سے انسان کی طرف پڑھنے والے کی طرف آنے نہیں دے گی اور جو اسے ہر روز رات کو پڑھنے کا معمول بناتا ہے اس کے لیے تیس نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں تیس گناہ بھی مٹائے جاتے ہیں اور تیس درجات بھی بلند کیے جاتے ہیں اور اللہ کا ایک فرشتہ اپنے پروں کو پھیلائے اس پر سایہ کیا رکھتا ہے اور اس کے بیدار ہونے تک اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اور قبر میں بھی یہ سورہ جھگڑا کرے گی تو یہ ایک سورہ مبارکہ کا ذکر اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیس آیات پر مشتمل سورت یعنی تبارک اللہ بیدیہ الملک اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے معاف کر دیا جائے گا حتیٰ یغفر لہو یہ روایت سنن ابھی دعود میں آتی ہے با کتاب الصلاة میں حدیث نمبر فورٹین ہنرڈ درجہ حسن کی یہ روایت ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی سے کہا کہ میں تمہیں ایک حدیث سناوں جس سے تم خوش ہو جائے تو وہ کہہ لگا کیوں نہیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ تبارک اللہ بیدی الملک پڑھو اپنے بیوی بچوں سمیت تمام گھر والوں کو سکھاؤ حتیٰ کہ اپنے پڑوسیانی ہمسائیوں کو بھی سکھا دو کیونکہ یہ نجات دلانے والی ہے اور قیامت میں اپنے پڑھنے والے کے مطالق اللہ سبحانہ وتعالی سے یوں کلام کرے گی ایک مطالبہ کرے گی کہ اللہ اس شخص کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما اور وہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبل سے محفوظ فرمائے گی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کاش یہ سورت میری امت کے ہر فرد کو زبانی یاد ہوتی اور امام طبرانی اسے کچھ ان الفاظ میں روایت کرتے ہیں کہ کاش یہ سورت جسے تبارک اللہ بیدی الملک کہا جاتا ہے میری امت کے ہر فرد کے دل میں ہوتی یعنی اسے زبانی یاد ہوتی اس روایت کو مصند حمیدی میں بھی روایت کیا گیا ہے الدر المنثور میں امام سیوتی بھی روایت کرتے ہیں امام طبرانی اسے المعجم القبیر میں روایت کرتے ہیں 11,616 حدیث مبارکہ کے تحت امام حیثمی اسے مجمع الزبائد میں 11,429 حدیث نمبر کے تحت روایت کرتے ہیں تو یہ بھی ایک روایت آتی ہے زمن میں اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورة من القرآن ماہیہ الا ثلاثون آیتن کہ قرآن میں ایک سورت ہے جس کی تیس آیات ہیں اس نے اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنے پڑھنے والے کے متعلق یہ درخواست کی اور کرتی رہے گی کہ حتی اسے پڑھنے والے کو جنت میں داخل کروا دیا جائے اور وہ کونسی سورت ہے وَهِيَ سُورَةُ تَبَارَكَ اور وہ سورة الملک ہے اور یہ روایت جو ہے اسے امام طبرانی جو ہے المعجم الصغیر میں بھی لاتے ہیں اور وہ صحیح الجامع الصغیر میں بھی حدیث ہے 3644 کے تحت بھی اسے روایت کیا گیا ہے تو اسی طرح اور بہت ساری روایات میں سورة الملک کا ذکر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی یہ جو روایات میں نے آج آپ سے شیئر کی ہیں اپنے اندر مختلف طریقوں سے آپ کو اس بات کی طرف مائل ہونے میں مدد کرتی ہیں کہ سورة مبارکہ کو پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ